بسم اللہ الرحمن الرحیم ای اگنا بودھو و ای اگنا ستائیم اچھا بچو آج ہم نے بلڈ ٹرانسفیجن کے ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے اس سے پہلے ہم نے ایو بلڈ گوب کو ڈسکس کیا اس میں تمام انٹیجنز، انٹی باوڈیز کو ڈسکس کیا اس کی تمام فیر ٹائب، اس کی جینو ٹائپ کو ہم نے ڈسکس کیا ہے سوری تو آج ہم بلڈ ٹرانسفیجن کو ڈسکس کریں گے بلڈ ٹرانسفیجن سرکلا ہے تو اگر یہ اگلوٹینیشن کوش نہیں کرتی تو آپ دیکھنا ہے کس میں اگلوٹینیشن کوش کرتی ہے kiş میں اگلوٹینیشن کوش نہیں کرتی اگلوٹینیشن سے مرات ہے کہ ریڈ بلڈ سیلز ہے وہ کلمپ جس میں لوہتڑا لوہتڈا سے بن جاتا ہے ریائکشن کے نتیجے میں وہ کلمپنگ جو ہے ریڈ بلڈ سیلز کی جب وہ فائم بلڈ کیپلیز میں سے گزر نہیں پاتی تو اس وجہ سے پرابلم ہوتا ہے تو لہذا وہ بلڈ سیمپلز ڈونر کے اور ریسیپینٹ کے دونوں کو کراس مائچ کیا جاتا ہے ٹرانسفیجن سے دیکھنے کے لیے کہ آپس میں یہ ریاکٹ تو نہیں کرتے اگر انکمپیٹیبل بلڈ ہے اگر انکمپیٹیبل بلڈ کو ٹرانسفیج کر دیا جائے if incompatible blood is transfused that may cause serious hemolytic reactions تو اس کے لئے سے بہت serious hemolytic reaction ہو سکتا ہے blood clotting ہو سکتی ہے جس کے لئے سے depth بھی اس کا result ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیں گے کون کون سا blood کس کس blood کو ہم ڈونیٹ کر سکتے ہیں ایتھر میں نے لکھا ہے کہ blood group A جو ہے ڈونر اگر ڈونر جو ہے A ہے یعنی اس کا blood group A ہے اس کا مطلب ہے اس میں antigen A ہے اب دیکھیں کہ کون سا blood ہے جس میں antigen A موجود ہے antigen A جو ہے blood group A میں بھی ہے blood group A B میں بھی ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں blood group جو ہے یہ antigen A کے خلاف فریکٹ نہیں کریں گے تو سیفل ہم transfuse کر سکتے ہیں blood group A کو کن کن کو ریسیپیٹ کا ان سے ہو سکتے ہیں A ہو سکتا ہے اور A B ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جو reason ہے اس کی کیا reason ہے ایک reason تو ابھی ہم نے بتایا کہ اس میں دونوں میں antigen A ہے اگر antigen A ہے تو اس کا مطلب ہے anti-A antibodies ان دونوں میں نہیں ہوگی نہ A میں antibodies A ہے نہ ہی AB میں anti-A antibodies ہیں ٹھیک ہے اس ویعے سے blood group A جو ہے یہ A والے کو اور AB blood group والے کو سیفلی transfuse کیا جا سکتا ہے دوسرا blood group B ہے اب B میں کون سا antigen ہے ہم نے پڑھا تھا blood group B میں antigen B ہے اور antibodies A ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھیں گے کس کس میں antigen B ہے تو antigen B blood group B میں ہے blood group A B میں ہے اس کے علاوہ تو کسی میں نہیں ہے لہٰذا blood group B جو ہے یہ ان دو blood group والے donors recipient کو دیا جا سکتا ہے donate کیا جا سکتا ہے ایک B والے کو اور دوسرا AB والے کو reason میں نے ابھی بتا دی ہے کہ ان دونوں blood group میں antigen B موجود ہے blood group B and AB do not have anti-B antibodies کیونکہ ان دونوں میں antigen B ہے تو لہٰذا anti-B antibodies تو موجود نہیں ہے اس وجہ سے ان دونوں کو blood group B جو نے donate کیا جا سکتا ہے تیسوا phenotype ہے AB AB blood group اس کا مطبہ AB blood group میں دونوں ہی antigen موجود ہے antigen AB ہے اور antigen B بھی ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا antigen AB ہے اور B بھی ہے تو پھر antibodies تو کوئی بھی نہیں ہوگا don't have any antibodies ٹھیک ہے اب یہ کیس کیس کو دیا جا سکتا ہے اب آپ نے دیکھ رہا ہے یہ کیس میں ہے اگر ہم blood group A میں donate کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں antigen A تو ہے لیکن اس میں antigen B تو نہیں ہے نا تو اس کا immune antigen B کے خلاف rate کرے گا لہٰذا A بھی blood group جا ہے blood group A کو donate نہیں کیا جا سکتا ہے پھر اگر ہم B کو consider کریں تو اس میں antigen B ہے لیکن A نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی reaction ہوگا ٹھیک ہے تو یہ blood group B کو بھی donate نہیں کیا جا سکتا کس کو donate کیا جا سکتا ہے AB blood group صرف اور صرف recipient جو ہے AB والا اسے ہی donate کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے AB blood group لیکن اس کو ہم نے دیکھا ہے blood group A بھی لگ جاتا ہے blood group B بھی لگ جاتا ہے AB بھی لگ جاتا ہے O بھی لگ جائے گا اس وجہ سے اسے ہم universal recipient بھی بھولتے ہیں فورتھ منوٹائپ ہے ہماری blood group O اسے ہم universal donor بھولتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی antigen نہیں ہے یہ سب کو دیا جا سکتے ہیں donate کیا جا سکتے ہیں لیکن antibody یہ دونوں ہیں antibody A بھی ہے antibody B بھی ہے لیکن اگر ہم کسی crucial case میں اگر donate کرتے ہیں کسے A والے کو donate کرتے ہیں تو جس میں antibody A وہ جب ہم recipient کو donate کریں گے تو اس میں dilution ہو جاتی ہے وہ بہت زیادہ dilute ہو جاتا ہے تو اتنا سویر reaction نہیں ہوتا اور دوسرے antibodies جو ہیں وہ surrounding tissue میں absorb بھی ہو جاتی ہے اس وعیسے O کو ہم donate کر سکتے ہیں تمام لوگوں کو تمام blood group دو ریزن بتائیں کس وعیسے blood group O donate کیا جا سکتا ہے ایک تو ہم نے کہا ہے کہ اس میں کوئی بھی antigen نہیں ہے دوسری بات کہ یہ جو antibodies اس میں دونوں ہیں ان کے پھر کیا بنتا ہے وہ antibodies جو ہیں وہ جب ہم کسی بھی recipient کو یہ blood کو donate کرتے ہیں تو اس کے blood میں جا کے ایک تو dilution ہو جاتی ہے یعنی ان کے blood میں اگر minimum 5 to 7 liter تو blood ہوتا ہے تو ایک bottle میں 250 ml blood ہے اور اگر 250 ml اتنے زیادہ blood کے اندر 5000 ml کے اندر جب mix up ہوتا ہے تو اس میں dilution ہو جاتی ہے دوسرا antibodies جو ہیں وہ surrounding tissues میں بھی absorb ہو جاتی تو اس واجہ سے blood group O جو ہے ہم donate کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک recipient ہے جسے ہم نے blood دینا ہے اس کا پریفرنس ہے وہ تو اس کا matching blood ہی ہوگا اگر A recipient ہے ہم prefer کریں گے اس کو blood A ہی donate کیا جائے تو ایسا ہے کہ اگر نہیں مل تو پھر ہم donate کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ چار phenotype ہیں جس کا بتایا کن کن کو یہ blood donate کیا جا سکتے ہیں اب blood کی بنیاد پہ ہم بھی decide کرتے ہیں لیکن کسی ہاتھ تک یہ ہمارے جو ہے parent کو decide کر سکتا ہے لیکن in this case کہ دونوں parents کے اگر blood کو بائچال سیم ہو جائے تو پھر یہ وہاں اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے تو blood can be used to determine the parentage of a disputed child but is not sufficient evidence for disputed child تو اس کے لئے پھر DNA fingerprinting ہوتی ہے جس کو ہم پھر DNA fingerprinting کی لئے آتے ہم determine کرتے ہیں parentage کو ٹھیک ہے اچھا بچے last ایک activity آپ کی book پر دی ہو ہی ہے اس پر کہا ہو آیا ہے کہ ایک دو بچے ہیں دو بیبی ہیں بیبی جو ہے ون ہے اور بیبی ٹو ہے بیبی ون جو ہے اس کا blood gup بی ہے بی 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 ٹو جو ہے اس کا blood gup کیا ہے او یہ دو parents کے درمیان جو dispute چال ہے ایک Mr. Harris family ہے اور Mr. Black family بی Mr. Harris جو ہے اس کا blood gup A ہے اور Mrs. Harris کا blood gup A B ہے ان کے اولاد میں possibility نہیں ہے کہ کوئی بی کے بچوں میں blood gup O پیدا ہو کیونکہ last topic میں ہننے پڑا تھا کہ blood gup O طریق پیدا ہو سکتا ہے جب دونوں parent آئی آئی A blood antigen A donate gup یا B donate gup جس کی وجہ سے blood O possible نہیں ہے جب دوسرا جو family Mr. Blal کی ان دونوں کا blood جو A ہے اور دونوں پھر اس کا مطلب ہے heterozygous یہ بھی heterozygous A A A A Mr. Blal B heterozygous A A A A A A A A بھی دونوں parents آئی contribute کریں گے تو ان کی اولاد میں وہ possible ہے اس کا مطلب ہے کہ بھی اگر اگر ایسا ہو جاتا کہ Mr. ڈی ڈی بھی ہوتے A اور A B ہوتے تو پھر ہم جو ہے ای بیو بلندیوپ کی بنیادتے یہ جو ڈیسٹیوٹ تھا اسے ہم صورت نہیں کر سکتے تھے وہاں ہم پھر فنگرپلنٹ ہی کرتے ہیں اب ادھر اگر آپ نے اس کو فالو کیا ہوگا اس میں اگر کوئی کنفیرین ہے تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تب تک کیلئے اجازت نیکس ٹاپک انشاءاللہ کال پھر اپلوڈ دوں گا ہم پڑھیں گے اللہ حافظ موسیقی